موزز حاضرین محفل اس وقت میں اس عزیم حسنی کو دعوت دوں گا مایوسی کی سہرہ میں امیدوں کی بہار جہالت کی اندیرے میں علم کی ایک روشن تنویر اولیاء اکرام کی توقیر حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی محبتوں کی ایک حسین تصویر مخلوق خدا کی پریشانی اور الجنوں کی جامع تدبیر اولیاء اکرام حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی ایک مکمل تفسیر علم معرفت کے خزانے ان کی تحریر بنینوں انسانوں سے محبت ان کی تقریر ہم سب کے لئے سائے عاطفت سائے محبت آسمانی رفتوں کی طرح اولو لظم چاند کا حسن گلداؤدی کا رنگ شبدم کی طرح دلگداز بعد نصیم کی طرح شگفتہ عظیم انسان عظیم ہستی اللہ کا عظیم احسان بقول ایک شاعر کی کہ لاکھ ہوں خاموش پھر بھی قابلی توقین ہوں لاکھ ہوں خاموش پھر بھی قابلی توقین ہوں جس سے شہرت ہو مظور کی وہی تصویر ہوں استقبال کیجئے مرشد کریم رہبر عظیم حضرت خاجہ شمس الدین عظیمی سایرک ہے سایرک ہے سایرک ہے سایرک ہے وَهَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا خاشعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ دَمْفَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمد العزيز مؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون والله الخالق البارغ المصفر له الأسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم وإيد المغوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العزيم محترم وزرگو گرام قدر بھائیو عزيز دوستوں پیارے بچو اور سلسل عزينية کے درخشندہ ستارو اللہ تعالی آپ سب کو اپنوں حفظ امان میں رکھے اور میری دل کی دعائیں جو میں شوروز آپ کے لئے کرتا ہوں اللہ تعالی ان سب دعاؤں کو التجااؤں کو درخواستوں کو آپ سب بڑوں وزرگو بچوں کے حق میں اللہ تعالی قبول فرمائے آمین یا رب العالمین ابھی ماشاءاللہ آپ نے اعلانات سنے بلا شبہ یہ اللہ تعالی کی رحمت انعیت محبت شقت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسی محبت اور صلحیت سے نبازہ ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے لئے دنیا بھی فائدہ مند بھی ہے اور انشاءاللہ اس کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا الحمدللہ جو پروگرام اللہ کے بھروسے پر شروع کیا گیا تھا وہ آہستہ آہستہ عمل پذیر ہو رہا ہے کچھ پروگرام وجود میں آگئے ہیں اور انشاءاللہ باقی جو پروگرام آپ سب کے دعاوں سے میرے ذہن میں اللہ تعالی نے ڈالے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر پورے ہو جائیں گے حضیدانی کے رابی قبر اب پہلے جیسی بات تو ہے نہیں کہ جب میں محض اللہ کے بھروسے پر اور حضور قرندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کی شفقت سیدنا حضور علیہ السلام کی رحمت سے جب بولنا شروع کرتا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی اس بات کا خوش نہیں رہتا تھا کہ مجھے کیا بولنا ہے میں نے کیا معروضات آپس و حضرات کے سامنے پیش کی اس کا کیا مطلب ہے کیا مفہوم ہے لوگوں کے اوپر اس کا کیا تاثر قائم ہوا ہے بس ایک بولتی ہی ایک دیوانگی شروع ہو جاتی تھی اور اس دیوانگی میں مجھے پتہ نہیں میں کیا کچھ بولتا تھا کیا کچھ حرص کرتا تھا کیا پیغام آپ کو دینا چاہتا تھا مجھے اس بات کا بھی ادرات نہیں ہے کہ میری کئی بھی باتوں کا کیا اثر ہوتا تھا کتنا اثر ہوتا تھا آپ لوگوں کے ذہن کس قدر روشن ہوتے تھے اور کتنی خوبیاں آپ میری باتوں میں پیلاش کر لیتے تھے اور کتنی برائیاں کمزوریاں ایسی تھیں جن کو آپ نظر انداز کر دے رہے تھے آپ کی توجہ آپ کی شفقت آپ کی محبت آپ کی نایت سے مجھے آپ کے بربار میں حاضر ہونے کی سعادت وہ تقریباً پچاس سال گزر گئے ہیں کم ہو بیش پچاس سال سے میں آپ کے سامنے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جو کچھ میرے ذہن میں آتا تھا یا جو کچھ مجھے انسپائر کیا جاتا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا تھا اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں چور چوری سے چلا جاتا ہے اہری پھری سے نہیں جاتا تو ابھی بھی میں یہی توقع رہتا ہوں کہ میری گزارشات کا آپ کی انعیات سے اثر ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے میرا موضوع جیسے کہ آپ سب ازلات کو معلوم ہیں ہمیشہ سے ایک ہی موضوع رہا ہے اور وہ یہ ہے جسم و جان کا رشتہ جسم و جان کے رشتے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جسم کیا ہے اور آپ کی جان میں جو زندگی ہے جو حرکت ہے جو زندگی میں سکون ہے یہ زندگی میں اس محلال اور پریشانی ہے وہ اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی مسنحت کام کر رہی ہے اور یہ جو رشتہ ہے جسم و جان کا اس رشتے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی کیا تعلیمات ہیں اور سیدنا حضور علیہ السلام کے انشادات عالی کیا ہیں یہی باتیں میں آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں اور یہ اس لیے بھی یہی باتیں کرتا ہوں کہ میرا مبلغ علم جو ہے وہ روحانی علوم کے سلسلے میں محدود ہے اور اس کے علاوہ مجھے کوئی علم آتا بھی نہیں یہ سچی بات ہے حضور قندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ نے اس سے اشراعات فرمایا کہ مجھے خازہ صاحب کہتے تھے خازہ صاحب آپ کو سلسلہ چلانا ہے یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ دور آ چکا ہوں ارز کر چکا ہوں خازہ صاحب آپ کو سلسلہ چلانا ہے میں نے ارز کیا حضور آپ کا فرمانا سلانکھوں پر لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ میری تعلیم کوئی ایسی ہے نہ میری شعور ایسا ہے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کروں گا نہ میری اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ میں اتنے بڑے کام کو سلانجاب دے سکروں گا تو حضور خزندر باب اولیاء مشہد کریم نے اس سے فرمایا خالیہ صاحب آدمی کچھ نہیں کرتا اللہ تعالی جو چاہتے ہیں آدمی کے اندر وہ صلایت الخود وضیت ہو جاتی ہے انسان کچھ نہیں کرتا انسان کی جو عقل ہے اور شعور ہے وہ اطلاع محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غلوم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ عید تنکے کو یہ فرمائیں تنکے کو یہ فرمائیں کہ تُو تُو ولی ہے تُو پیغمبر ہے تو تنکے کی حیثیت ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کو انکار کر سکے وہ تنکہ اسی وقت ولی اللہ بن جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اشاعت برماتی ہے وحشد ہی اگر غور کیا جائے تو اتنی بڑی کائنات ہیں اب تو سائنسی ترقی اور سائنسی علوم کی پیشرفت کے بعد لوگوں کے بہت زیادہ ذہن کھر گئے ہیں کائنات امور میں بھی بہت زیادہ انکشرافات ہوئے اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا چاہا جس سے بھی چاہا فرمایا اور وہ ہو گیا اب اتنی بڑی کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا ساری کائنات تخلیق ہو گئی بڑی غور طلب بات ہے کن کاف لون کن لیکن غور طلب بات یہ ہے یہ کس نے فرمایا کن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن کہتی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کا جو نظام تھا وہ اسی تخلیق ہو گیا اسی وقت بن گیا اب اس میں آسمان بھی بن گئے چانگ سورج بھی بن گئے ستارے بھی بن گئے زمینے بھی بن گئیں آدمی بھی بن گئے درخت بھی بن گئے پہاڑ بھی بن گئے اس بات کو مختصر سوار پر اس طرح عرض کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی نظام جس طرح تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائناتی نظام کو عمالا ظاہر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن کن فرمایا کائنات تخلیق ہو گئے سورج بن گئے چاند بن گئے ستارے بن گئے آسمان بن گئے زمین بن گئی آدمی بن گئے شجر و حجر بن گئے چوپائے بن گئے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی پروگرام جس طرح تھا اللہ تعالیٰ کائنات کو جس طرح بنانا چاہتے تھے کن فرما دی اس پر عمل درامت ہو گیا اب عمل درامت کی بھی صورتیں الگ الگ ہیں مثلا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا جو کائنات جب تخلیق ہوئی تو اس پہلی تخلیق کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روح رکھا قل الروح من عمر ربی وما اوطیت من العلم اللہ قلیلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے محمد صلی اللہ صلی اللہ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے عمر سے جب میری ذہن میں کوئی پرگرام ہوتا ہے میں اس کو کہتا ہوں ہو جا اور وہ پورا پرگرام عمر میں آجاتا ہے قل الروح من عمر ربی وما اوطید من العلم اللہ قلیلہ عمر رب ہے روح اور توام جہان سب عمر رب ہے اس کا علم اللہ سب روح 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوٹیتم من العلم اللہ قلیلا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے اور جو کچھ روح کا علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے بلک علم دیا گیا ہے اب اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تو وہ بہت قلیل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ روح کا علم دیا گیا ہے اجلو امر رب ہے اِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَرَابَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا یا کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے وہ کائنات تخلیق ہو جاتی ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا هُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ روح آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہے یہ صدور نے کہا دی روح روح کیا چیز ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہہ دیجئے کہ روح امن رب سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم بل روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ساری کائنات تخلیق ہو گئی اسألونگا للروح وللروح من امر ربی آپ سے لوگ سبار کرتے ہیں روح کے بارے میں آپ فرما دیجئے روح امر رب ہے وما اوٹیکم من العلم اللہ قلیلہ اور جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے مقصد یہ کیا لگایا ہے یہ نہیں فرمایا کہ روح کے علم ایسا علم ہے کہ جو کوئی بندہ سیکھی نہیں سکتا ایسا نہیں فرمایا وما اوٹیکم من العلم اللہ قلیلہ روح کا علم سکھایا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو ظاہر ہے وہ قلیل ہی ہے روح اور جس دو رشتے اس دنیا میں قائم ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ جب تک روح جسم انسانی میں بوجود ہے جسم حرکت کرتا ہے اور جب وہ جسم انسانی سے رشتہ توڑ لیتی ہے پھر آدمی میں حرکت نہیں لیتی ہے روزانہ کی مثال ہے کہ آدمی مر گیا اب آپ سے پوچھا جائے یا مجھ سے پوچھا جائے کسی سے بھی سوال کیا جائے کہ آپی مر گیا مرنا کیا چیزیں ہیں تو یہی کہا جائے گا بھئی اس کی روح نکل گئی یا روح نے جسم سے رشتہ منقطع کر لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک روح جسم سے رشتہ جوڑے رہتی ہے جسم میں زندگی رہتی ہے اور جب روح اس جسم سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے توڑ لیتی ہے تو جسم مر جاتا ہے مرے کا مردہ بھی ہے کہ جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں رہتی کوئی حرارت نہیں رہتی جسم بولتا بھی نہیں ہے جسم کو اگر کوئی انجکشن لگا جائے اب وہ انجکشن اندر ہی نہیں جائے گا لیکن جس کے انجکشن لگایا جاگا ہے اس کو سوئی چوبنا کا احساس نہیں ہوگا اس کے بارا ساگر روح ہے موجود جسم کے اندر تو ایک مچھر بھی اگر کٹ لیتا ہے تو آدم کو پتہ جائے جاتا ہے یہ مچھر نے میرے کٹا ہے یہ روح اور جسم کا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں کتابیں بھی بہت ساری لکھی گئیں تقاریل بھی بہت ساری ہوئیں بلکہ میرا تو موضوعی روح ہے روح اور روحانی علوم سوالی یہ ہے کہ جب آپ کے اندر روح نہیں ہوتی تو آپ کھانا کھا سکتے آپ کے جوا ہوگا نہیں آپ پانی پی سکتے آپ کو جوا ہوگا نہیں کیا مردہ جسم نے زندگی میں پوری دنیا میں کبھی شادی کی ہے آپ کو جوا ہوگا نہیں کیا مردہ جسم سے کبھی اولاد پیدا ہوئی ہے آپ کو جوا ہوگا نہیں مردہ جسم کو کبھی بخار چنایا ہے ملیریہ ہوا ہے ٹائفائیڈ ہوا ہے آپ کو جوا ہوگا نہیں مردہ جسم کو نید آتی ہے آپ کو جوا ہوگا نہیں مردہ جسم کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے سردی لگتی ہے گرمی لگتی ہے مردہ جسم سکول میں داخل ہوکے سکول کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے مردہ جسم کارخانی جلا سکتا ہے کیوں بھائی آپ ٹیورٹہ جلا سکتے ہیں مردہ جسم آپ جتنا بھی اس بارے میں غور و فکر کریں گے تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جب تک جسم کے اندر روح کی تحریکات ہیں جسم میں حرکت ہے اور جب روح کی تحریکات ختم ہو جاتی ہے جسم کیا ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے ڈیڈ بوڑی ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک مردہ جسم ہے اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹے ذرا مجھے کوڑ سپنا دے یہ کسی نے کہا بھائی میری اچھی پیاری بیٹی مجھے ایک پیالے دوری بلا لے یہ زندگی کا کوئی عمل کوئی حرکت اس وقت تک ہی ہے جب تک کہ جسم میں روح موجود ہے روح نکل گئی جسم کو آپ ڈیڈ بوڑی کہتے ہیں لاش کہتے ہیں مردہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا کسی مردہ جسم نے کبھی کوئی بچہ پیدا کیا ہے کیا کسی مردہ جسم نے کوئی اسکول قائم کیا ہے یا کسی مردہ جسم میں کوئی ایورسٹری قائم کیے کبھی تو کون سا ایسا عمل ہے جو آدمی روح کے بغیر انجام دے سکتا ہے تقریباً تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار صفات انسان کے اندر کام کرتی ہیں سوال کر رہا ہوں زندگی کی ایسی نہیں ہے کہ جو مردہ جسم انجام دیتا ہو اور زندگی کی کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جو زندہ جسم نہ کر سکتا ہو آپ کھانا کھا سکتے ہیں مروہ دن کھانا کھا سکتا ہے اب سوال ہی ہے کیا ہماری زندگی میں کوئی حرکت کوئی عمل ایسا ہے کہ جو روح کے بارے میں ہمیں باخبر کرتا ہو تو دو طریقے ہو گئے نا تو یہ جو طریقہ ہے کہ جسمانی تخافتوں کے بغیر بھی آدمی زندہ ہے یہ ہمیں روح کی تحریکات کا پتہ دیتا ہے ابھی تک تو یہ ہے نا کہ ہم چلیں گے پھیلیں گے ماریں گے کوٹیں گے جو بھی کچھ کریں گے لیکن جب ہم سونے کی کہتے میں چلے جاتے ہیں اس سے تمہاری جسمانی حرکات و سکرنات تقریباً محتل ہو جاتی ہے لیکن آدمی زندہ ہے آدمی زندہ ہے میرے خیال ہے میں نے کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں چھیل دیا نا کی سب کی سمجھ میں آ رہا ہے سب سمجھ دا رہا ہے اب انسان کے اندر جو سمجھئے کہ دو صلاحیت ہیں صلاحیت میں بے شمار ہیں سارے گیارہ ہزار صلاحیت ہیں دو صلاحیت میں سارے کی طرف رہم کہتے ہیں انسان کے اندر دو صلاحیتیں موجود ہیں ایک صلاحیت یہ ہے وہ جسموں کے ساتھ ہر کام جسموں کے ساتھ کرتا ہے ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ ہر کام جسم کے بغیر کرتا ہے مثلا خواب میں جب وہ سوتا ہے تو خواب میں وہ سہل بھی کرتا ہے خواب میں لڑتا بھی ہے خواب میں روتا بھی ہے خواب میں اسے تکلیف بھی ہوتی ہے خواب میں کھانے بھی کھاتا ہے کھاتے choix نہیں کبھی کھائیں خواب میں پلاوں کھائیں ہیں کنھ خواب میں خوشبو آتی نہیں اچھنے کے بعد بھی ہاتھ میں خوشبو ہوتی میرا دو تجارمہ ہے ایک دو میں میں خواب میں پلاوں کھائی تو جب اٹھا تو ہاتھ میں سے خوشبو آ رہی تھی پلاوں کے اس میں therapy انسان بی اقواب دو پٹی پر چلا ہے ایک پٹھلی یہ ہے کہ وہ شعوری شعوری زندگی میں لا شعور سے بلکل بے خبر رہتا ہے اور ایک زندگی یہ ہے کہ وہ شعوری شعور موتل ہوتا ہے اور وہ لا شعور میں زندگی مصر کرتا ہے خدرین آدمی سو گیا تو آپ شعور میں ہیں یا شعور میں ہیں کونسی ہے کونسا ایسا کام ہے جو آپ خامے نہیں کرتے لڑتے نہیں ہیں ڈالیاں نہیں دیتے خام خامے کھاتے نہیں ہیں خامے مارتے نہیں ہیں کونسا ایسا کام ہے جو آپ خام میں نہیں کرتے ہیں مطا ہے خدرین آدمی سو گیا نے یہ بھی فرمیا ہے کہ خام میں انسان جنسی تلزز کرتا ہے تو جس طرح اس کو بیداری میں اس عمل کے کرنے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے اسی طرح خام میں جنسی تلزز کے بعد غسل واجب ہوجاتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا کیوں ناتے ہیں آپ اچھا کوئی آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں تو اٹھ کے خوش ہوتے ہیں بھے آج میں نے بڑا چھا خواب دیکھا خواب میں کوئی پریشان کن حالات سے گزرتے ہیں تو آپ ناکش ہوتے ہیں بھے آج تو بڑا پریشان کن خواب دیکھا بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہم نے یہ خواب دیکھا اب دو زندگیاں ہماری ساتھ کو یہ وقت چل رہی ہیں ایک زندگی بیداری کی زندگی ہے اور دوسری زندگی خواب کی زندگی ہے خواب کی زندگی میں اور بیداری کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ بیداری کی زندگی میں جسم متحرک ہوتا ہے اور خواب بھی زندگی میں زندگی برقرار رہتی ہے لیکن جسمانی حرکات و سکنات موتن جاتی ہے یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو بہت زیادہ بادی کو سمجھ میں نہ آنے والی ہو یا ہے کون آدمی ایسا ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے کون آدمی ایسا ہے جو ساری زندگی بیداری رہتا ہے سوتا بھی ہے بیدار بھی ہوتا ہے اس پر لے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا نظام تخلیق کیا ہے کہ ہر انسان ہی نہیں ہر مخلوق اس میں بڑے سے بڑی مخلوق بھی ہو سکتی ہے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی ہوتی ہے بکٹیریا بھی ہو سکتا ہے ویرس بھی ہو سکتا ہے ہاتھی بھی ہو سکتا ہے ہر چیز سوتی ہے ہر چیز سوتی ہے اور ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں موت میں سے زندگی نکالتے ہیں اور زندگی میں سے موت نکالتے ہیں اس کے کیا مطلب ہوا کیا مطلب ہوا اب ایک آپ کی زندگی دیداری کی زندگی ہے ایک آپ کی زندگی سونے کی زندگی ہے خواب کی زندگی ہے تو خواب کی زندگی میں آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے ہیں چلو آسمانوں کی سیر نہیں کرتے ہیں لندن تو جاتے ہی ہوں گے سیر سیر کرتے ہیں کھاتے بھیتے ہیں ڈرتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں اگر سامٹ کٹ رہی ہے تو ڈر کے مارے اڑ جاتے ہیں جسم پسینے سے شرابور ہوتا ہے اس کے مطلب ہے ہم ہمہ وقت ہمہ وقت دو زندگیاں ادار رہے ہیں ایک زندگی برائے راست جسم کے ساتھ اور ایک زندگی جسم کی موجود کی میں جسم سے بے خبر ہو کر گزارتے ہیں جب ہم بے خبر ہو کے زندگی گزارتے ہیں تو ٹائم سپیس کی گریف ہماری اوپا سے ٹھوک جاتے ہیں خواب میں آپ اڑتے ہیں اڑتے ہیں خواب میں آپ لندن پہنچ گئے امریکہ پہنچ گئے کہیں پہنچ گئے ہزاروں لاکھوں میل پہنچ گئے پھر آگئے تو اب زندگی دو گزار رہے ہیں ایک زندگی اب اس کو اور سمبلی بنا لیں ایک زندگی یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں ٹائم سپیس میں بنے ہوئے ہیں مثلا ایک قدم اٹھائیں گے ہم دوسرا قدم کب اٹھائیں گے ایک قدم سے اٹھائیں گے ایک قدم سے اٹھائیں گے کہ آپ لوگ کو نید آ رہی ہے سورہیں کیا نید آ رہی ہے تو میں مختصر کر دیتا ہوں گے پہلے قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھائیں گے ایک قدم سے آپ چل سکتے ہیں اچھے نشل کے تھوڑا سا تو چلیں گے لیکن لگتا تو نہیں جل سکتے تو جب آپ نے دو قدم چلے تو دو قدم چلنے میں کچھ نہ کچھ وقت تو آپ کا لگا یعنی ایک منٹ کا چلو کچھ سکنڈی لگے لیکن لگے تو ایک آپ کا چلنا یہ ہوا کہ اس پیس آپ کو پکڑ رہی ہے آپ کا پیر کھیج رہی ہے زندگی کو وہ یعنی زندگی کو وہ کیا کہنے چاہیے زندگی کو کھیج رہی ہے اس لیے چلنا بھی ایک زندگی ہے چلنا ایک زندگی ہے ایک آپ نے دو قدم رکھے دوسرا قدم اٹھا کے رکھنے کا کیا مطلب ہوا کیا مطلب ہوا بدہیں بھائی دو قدم چلے بھائی اس کا مصیدہ مطلب ہے کہ زمین کھیج رہی ہے زمین ایک میں یہاں کھڑا ہوں اب میں نے یوں رکھا تو یہ زمین نے کھیجا نہ پھر یوں رکھا پھر زمین نے کھیجا پھر دیکھ کرشی سے سقل اسے کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر آدمی کی زندگی میں ایک وقفہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہاں کرشی سے سقل ختم ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کیا ہے وہ رات کے آواز ہے خواب کے آواز ہے خواب میں آدمی اُڑتا ہے بدہاری میں آدمی اُڑ نہیں سکتا خواب میں آدمی کی رفتار اتنی تیز ہوتی کہ ادھر سویا ادھر اس نے دیکھا کہ جناب میں تو وہاں مکہ مدینے میں ہوں مکہ مدینے میں اگر پیدا چلے تو میرے خیالے کئی تین چار سال میں پہنچے گا لیکن وہ خواب میں وہ ایک سکنڈ کے فرکشن میں وہاں پہنچ جاتا ہے مکہ مدینے اور پھر اسی طرح وہاں سے آتی جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا بھائی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر دو صلاحیتیں ہمیں وقت کام کر رہی ہیں ایک صلاحیت اسپیس میں بند صلاحیت ہے اور ایک صلاحیت اسپیس سے آزاد صلاحیت ہے اب ہم یوں کہیں گے اسپیس سے آزاد صلاحیت خواب ہے اور اسپیس سے پابن صلاحیت بیداری ہے لیکن چھے عرب انسانوں میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو توڑ دیں جب وہ بیدار ہوگا اسپیس کی حد بندی اس کے اوپر لازم آ جائے گی اور جب وہ سوئے گا کیا ہوگا اسپیس سے آزاد ہو گیا اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہر انسان ہر انسان چوبیس گھنڈے میں متعینہ وقت میں کبھی اسپیس میں بند ہے اور کبھی اسپیس سے آزاد ہے ہمیں بارہ گھنڈے چوبیس گھنڈے ہوتے ہیں بارہ گھنڈے میں جاگتا ہوں بارہ گھنڈے سوتا ہوں تو بارہ گھنڈے جب میں جاگا تو ٹائم سپیس میں بند رہا دب سو گیا تو تو اس کے مطلب ہے انسان کی زندگی میں ٹائم سپیس کی پابندی اور انسان کی زندگی میں ٹائم سپیس سے آزادی دونوں حالتیں ہمہ وقت موجود ہیں جب آپ ٹائم سپیس سے آزاد ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خواب میں کیا ہوتا ہے ٹائم سپیس ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہر انسان کی زندگی کی نیس زندگی اگر وہ سار سال کا ہے تو تیس سال کی زندگی اس کی ٹائم سپیس میں بند ہے اور تیس سال کی زندگی اس کی ٹائم سپیس سے آزاد ہے اچھا اب یہ بتاؤ جو لوگ سمجھ گئے ہیں میں ہوتا ہاتھ اٹھائیں کتنے سمجھ گئے ہیں اس بات کو کتنے لوگ سمجھے ہیں مرشاللہ بڑی تعداد ہے بھئی ہے تو اچھا میں پوچھوں گا کیا سمجھے ہو میں کہا جی وہ سوچ کے بتائیں گے یا گھر جائے گھر جائے سوچیں گے پھر آپ کو بتائیں گے مختصر بات یہ ہے کہ ہر انسان غیب و شہود دونوں میں ہر وقت زندگی گزاتا ہے جو وہ سوتا ہے غیب کی دنیا میں مندقل ہو جاتا ہے جو وہ جاگتا ہے شہود کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اب کیا ہو پھر کس طرح کریں اگر اگر خواب کی زندگی یہ غیبینی کی صدایت کو آپ جو آپ کی صدایت ہے تو اس صدایت کو اگر آپ بیدار و متحرک کر لیں پھر کیا ہوگا اس پہ سیاداد ہو جائے ہوئے ہیں یہ مشکل کام ہے آسان کام ہے ہر آدمی سوتا ہے جب سوتا ہے تو وہ غیب کی دنیا میں چلا جاتا ہے ہر آدمی جاگتا ہے جو وہ جاگتا ہے تو غیب کی دنیا سے واپس آ کے شہود کی دنیا میں آ جاتا ہے غیب کی دنیا میں جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے ہزار میں فرکشن لے آپ مکہ مدینے پہنچاتے ہیں پہنچاتے نہیں پہنچتے ہیں اور جب آپ جاگتے ہیں تو مکہ مدینے جانے میں آپ کچھ سال پڑھ لگے گا ابھی تو جہاز کی بات نہیں ہو رہی چلنے پھننے کی بات ہو رہی میں یہ آپ سے سوار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیب کی دنیا غیب کی دنیا کہاں ہے کہاں ہے آپ کے اندر ہے یہ کہیں بہا رہے ہیں اب میں کہوں جی آپ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے اگر آپ چاہیں تو آپ انگریجی پڑھنے ہیں آپ چاہیں تو اردو پڑھنے ہیں آپ چاہیں کچھ بھی پڑھنے ہیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر غیب میں دیکھنے کی غیب میں چلنے کی غیب میں چلنے پھرنے کی غیب میں کھانے پھینے کی غیب میں جنسی تلزد حاصل کر کے واجب غسل کرنے کی صلاحیت موجود ہے اب آپ کے لئے غیب میں جانا کیوں مشکل ہے کیوں مشکل ہے کیوں ہوئی کیوں ہوئی کوشش کیا ہوتی ہے کیوں مشکل ہے بھائی اس لئے مشکل ہے کہ کبھی آپ نے غیبی صلاحیت کو اس طرح سمجھا ہی نہیں جیسے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے صلاحیت آپ کی ہے ایک آدمی کے اندر حساب کی صلاحیت ہے وہ پڑھ لیتا ہے سیئے کر لیتا ہے ایک آدمی میں علاج کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ بڑی آسان سے ڈاکٹر بن جاتا ہے ایک آدمی میں انجینئر کی صلاحیت ہے وہ آسان کی ساتھ انجینئر بن جاتا ہے تو اسی آدمی کے اندر 50% صلاحیت غیب میں سفر کرنے کی ہے تو وہ صلاحیت کو کیوں استعمال نہیں کرتا یا کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیوں بھئی مجھے کوئی کہا جی آپ انگلیجی پڑھ لیں میں کہا جی پڑھ ہی نہیں سکتا لیکن جو لوگ انگلیجی پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ دلدی سے پڑھ لیتے ہیں ابھی بتاؤ نین کس کس کو آری ہے ہاتھ اٹھاؤ جی جس کو نین آری ہے نیند نیند بھائی نیند 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 کسے کہتے ہیں نیند والے ہاتھ اٹھائیں یہ کیا کیا ملد ہوئے اس کا وہ ساری کہہ رہے ہیں وہ پورے ہاتھ اٹھ میں ہمیں نہیں آ رہی ہے نیند آ رہی ہے نیند کی جندگی آ رہی ہے اچھا بھائی وہ نیاز بھائی کہاں ہیں نیند بھائی کہاں ہیں نیند بھائی کہاں ہیں کہاں بیٹھے ہیں نیند بھائی کہاں ہیں انہوں نے اس جسم پہ ایک لباس پہنا ہوا ہے ایک لباس پہنا ہوا ہے اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جن کا جو جسم ہے وہ رو ہے اور یہ جو کرتہ جو پہنا ہوا ہے یہ جسم ہے اب ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ نہ ہی لے اور آپ کا کرتہ ہی لے ہاں جی ہلا ہوں ہلا ہی نہیں کوشش تو کرو ہنگلی ہلا ہوں اچھا اس کے مطلب یہ اگر اس کرتے کو اتار دیا جائے تو جسم کے حیثیر ڈیڈ بوڈو کی ہوگی اور جبکہ یہ جسم کے اندر دندگی رہے گی اس کرتے میں حرکت رہے گی یہ میں نے ان کو درہا بنوانا چاہیے تھا دوسرے قسم کا میں نے کہا آپ لوگ ڈر جائیں گے کہ یہ کیا جی بلکل اس کی ناک میں ناک ہوتی کان میں کان ہوتا 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 سر میں سر ہوتا کان میں کان ہوتا ہے کان میں کان ہوتے وہ اس سے کیا ہوتا آپ کے ذہن میں یہ بات آجاتی کہ یہ ہمارا جو مٹیزل بوڈی ہے یہ روح نے لباس کی طرح پینا ہوا ہے روح ہلے گی حرکت کرے گی جسے وہ حرکت کرے گا رو کھانا کھائے گی جسم کھانا کھائے گا اس لیے کہ جب رو جسم کو چھوڑ دیتی تو جسم کھانا نہیں کھاتا اب یہ اپنے جسم کو جسم سمجھیے سے اس کو اتار دیتے ہیں اب ہم کہتے ہیں جس کو حرکت دو حرکت ہوگی ہوگی یہ اتار دیتے ہیں جس کو حرکت دو اور یہ ہلے یہ سمجھے یہ جسم جسم مین کا یہ یہ کپڑے جوین کا یہ کیا ہے اب یہ دیکھو تو اگر یہ جسم سے آلک ہو جائے تو جسم حرکت کرے گا کھانا 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 اب یہ وضائی ہے جی آدمی مر گیا مر گئے آدمی درنا دھوڑے یہ سنجھو میں مر گیا تو اس کی مرنے کے بعد میرے جسم کی پوزیشن کیا یہ نہیں ہوگی یہ حرکت اس سے راستے کاؤں پہ تو ہاتھ ہلا اب مجھ سے آپ کہیں گے ہاتھ ہلا دوں ہاتھ ہلا دوں لیکن اگر میرے اس جسم کی پوزیشن اس چوڑے کی طرح ہو جائے گی تو اس میں حرکت نہیں رہے گا تو اس میں ہمارا جسم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ایک میڈیم ہے اصل نہیں ہے اصل جسم ہوتا تو اس میں حرکت ہوتی اس کو بھوگ لگتی اب یہ جسم ہے یہ پورا جسم کھڑا ہے اس سے میں کہتا ہوں بھئی ہاتھ ہلا ہاتھ ہلا گا کیوں دیڈ بوٹی ہے میں اس سے کہتا ہوں بھئی تو چل کے وہاں تک جا نہیں جائے گا کیوں دیڈ بوٹی ہے اور جب اس کے اندر رو ہوگی جب رو ہوگی تو یہ چلے گا اس کی سویٹ بھوگے نا کیا کرتا ہے سویٹ بھوتا ہے اور جب اس جسم میں آپ آستین کا ایک چیزیں کار دیجئے کیوں اس کے اندر رو نہیں ہے اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم رو کے علاوہ بلکل کچھ نہیں جب تک رو ہمارے اندر ہے ہمیں بھوک بھی لڑتی ہے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں ہم سوتے بھی ہیں ہم جاڑتے بھی ہیں ہم شادی بھی کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں اور جب رو نگل جاتی ہے جیسے اب یہ اصل جسم جو رو جاتا وہ نکل گیا اس میں سے یہ کھانا کھائے گا چلے گا تم اس کے تھپڑ مارو یہ جواب دے گا تم اس کے چھٹکی بھرو یہ سی کرے گا کیوں رو نہیں تو ہم کیا ہوئے پھر اب یہ جو ہم کیا ہوئے اس کو ہم تلاش کرنا ہے یہ ہم تلاش کہاں کرے کہاں کرے کہاں کرے آپ نے اندر تلاش کرو اور وہ تلاش میں ہے وہ خواب کے ذریعے جو ہے ممکن ہے خواب کے زندگی پہ آپ جب غور کریں گے تو اس وقت آپ کا جسم جو ہے وہ مہتر ہو جاتا ہے اس کے اندر ہر کا سکلات کچھ بھی نہیں رہتی اب آپ یہ بتائیں اس ساری میری جو گفتگو تھی اس کے نتیجے میں کیا رو کو سمجھنا مشکل ہے جی کیوں کیوں مشکل نہیں ہے بھائی کیوں مشکل نہیں ہے رو کو سمجھنا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں جتیدی حرکات و سکنات ہیں وہ رو کے تابے ہیں رو جسم سے نکل گئی حرکات و سکنات ختم ہو گئی کوئی صاحب سائرات پڑھی انہوں نے تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ سمجھ گئے کہ جی ہاں سب سمجھ گئے لیکن یہ بتاؤ کہ زنی خان عورت تھی یا مرد تھا میرے خیال ہے کہ دیر ہو گئی اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے کہ میں نے در اگلے سال اس کو میں اور ترقی دوں گا اگر میں زندہ رہا دوں اس کی پھر ایسی جسم بنانے کی کوشش کریں گے اس لئے میں نے اس کو اس لئے نہیں بنائے کہ آپ لوگ ڈر نہ جائیں گئے کہ اببا جی تو آپ بلکل پیچھے پڑ گئے مرنے کے ٹکر اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ سب اللہ تشریف میں ہے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لے آتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں آپ کو دعائیں بھی دیتا ہوں رونق بھی لگ جاتی ہے پہلے میں خود چل کے آپ کے پاس آیا کرتا تھا لیکن اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں کچھ نہیں آسکتا آپ لوگ آجاتے ہیں تو یہاں بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ اب یہ ہے کہ یہ جو میں نے معروضات پر شکریر کی یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ذرا ہاتھ دو اٹھائیں کہ پہلے لوگ سمجھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر تو یہ سبی نے آدھ اٹھا دیئے جی بس آپ سبی سمجھ گئے ہیں اصل میں میں ہی نہیں سمجھا کہ میں نے آپ کو کیا سمجھایا اسلام علیکم ورحمت اللہ سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے ہیں سمجھ مناہین اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ